مشاعرے کے ابتداء سے انتدار کر رہے تھے میں یہاں پر جس کام کے لیے آپ حضرات نے بیٹھایا ہے وہی کام کر رہا ہوں آئیے جناب سرور کمال کے بعد وقت بہت ہو چکا ہے اور ہم جس لمحے کا انتدار کر رہے تھے کہ وہ لمحہ آ پہنچا کہ ہم سب ملکے آج کی مشاعرے کے صدر علی بخار جناب نئی مختر خادمی سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے آپ حضرات کو کیف انگیز کریں آئیے ہم سب جناب صدر مشاعرہ جناب نئی مختر خادمی سے اس وقت سننا چاہتے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نئی مختر خادمی صاحب ہم اس وقت سمات کر سکے جناب نئی مختر خادمی صاحب مائے کہیں کہیں ایسا ضرور لگ رہا تھا میں تھوڑی سی توجہ ناظرین مشاعرہ دلانا چاہتا کبھی کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج کا مشاعرہ وہ بیس سال پیچھے چل چلا گیا ہو ایسا لگ رہا تھا کہ بہرحال آپ لوگ اپتدہ سے بہت توجہ سے مشاعرہ سن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری جتنی جتنے مشاعرہ میں میری شرکت ہوئی ہے یہ مشاعرہ سب سے کامیاب مشاعرہ ایسا میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بہت ہی سنجیدی سے تمام شورا کو آپ نے سنا وقت کم ہے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ایک مطلعہ اور ایک شیر میں پیش کرنا ہوں ملاعظہ فرمائیں ابھی ایک بڑے لیڈر کی تقریر سننے میں آئی میں بڑا سفی بڑا مانتا تھا وہ سمجھتا تھا ان کو لیکن ان کی تقریر سننے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا اس نتیجے نے مجھ سے یہ مطلعہ کہلوایا میں پیش کرنا ہوں ملاعظہ فرمائے ارض ہے کہ دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلہ نہ تھا دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہرن نیلہ نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلہ نہ تھا دیکھنے میں رنگ جس کا ظاہرن نیلہ نہ تھا اس کا مطلب یہ ہو دیکھنے میں رنگ جس کا ظاہراً نیلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا آخر ایسا کیا ہوا جسے کے چہرہ آپ کا آخر ایسا کیا ہوا جسے کے چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہیں تھا آخر ایسا کیا ہوا جسے کے چہرہ آپ کا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا بہت شکریہ آج بہت شکریہ آج ہم کو یہاں پہنچانے بھائی عاصف سر یہ بڑی محنت کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور میرے ساتھ آنے والے شورہ کی جانب سے خاص طرح سے عاصف سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مشاہرہ کمیٹی اور اجاز مامو وغیرہ کمی شکریہ کے مجھے بہت ناچیز کی صدارت انہوں نے رکھی میں اس قابی تو نہیں تھا لیکن ان کی محبت نے مجھے صدر بنایا آج کا کچھ شیر اور پیش کرتا کہ انا میری جو پستی میں نہیں ہے انا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے انا میری جو پستی میں نہیں ہے کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے اور شیف العظہ فرمائیں کسی کی جی حضوری میں نہیں ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں نہیں ہے وہ اپنے کو بڑا گننے لگا ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں نہیں ہے ابھی خود بھی جو گنتی میں نہیں ہے اسے بھی پارسائی کا ہے دعویہ شرافت جس کی بھٹی میں نہیں ہے شرافت جس کی بھٹی میں نہیں ہے شرافت جس کی بھٹی میں نہیں ہے ہوئے تم جب سے اس بستی کے مقیاء سکوم پل کو بستی ملنی ہے ہوئے تم جب سے اس بستی کے مقیاء سکوم پل کو بستی ملنی ہے سکوم پل کو بستی ملنی ہے سکوم پل کو بستی ملنی ہے اور یہ شئیر جمعہدہ فرمائیں کہ یہ پانی کس طرح کشتی ملنی آیا اگر سورا کشتی ملنی ہے یہ پانی کس طرح کشتی ملنی ہے اگر سورا کشتی ملنی ہے اگر سورا کشتی ملنی ہے نئی مفتر کو بھی ملتی وزارت نئی مفتر کو بھی ملتی وزارت مگر وہ راج ملتی ملنی ہے مگر وہ راج ملتی ملنی ہے انہا میری جو پستی ملنی ہے کسی کی جیف وزارتی ملنی ہے کسی کی جیف وزارتی ملنی ہے کچھ دن سے تیرا رنگ کہیں جم ملنی ہے کچھ دن سے تیرا رنگ کہیں جم ملنی ہے لگتا ہے تیری بات میں اب دم ملنی ہے کسی دن سے تیرا رنگ کہیں جم ملنی ہے لگتا ہے تیری بات میں اب دم ملنی ہے آج میں دیکھیں ہم سورائے کرام کی ذمہ داری جو ہوتی ہے اس تناظر نے مطلعہ ملاحظہ فرمائے یہ بالکل میں پڑھوں کا ترمیم سے میں ایک پوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ شاہر آپ تک پہنچائیں ہاں ہوگا وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا میں کچھ شیل فلکل یہ ابھی تازہ ہے میں خود بھی سننے ہی پائے ہمیں وہ آپ کے سنن کی پیشتہ ہے اور توجہ کا تعلیم کہ خموشی پر صدا سے وار کرنا خموشی پر صدا سے وار کرنا ہمارا کام ہے اظہار کرنا خموشی پر صدا سے وار کرنا ہمارا کام ہے اظہار کرنا ہماری ٹھوکرے بربشکن ہیں ہماری ٹھوکرے بربشکن ہیں ہماری ٹھوکرے بربشکن ہیں سمجھ کر خود کو تم دیوار کرنا سمجھ کر خود کو تم دیوار کرنا نزرنے کربلا جب تک نہ ہوگی کہاں سے آئے گا انکار کرنا نظر میں کربلا جب تک نہ ہو کہاں سے آئے گا انکار کرنا کہاں سے آئے گا انکار کرنا اور شیر ملابہ فرمائے دانائی کہاں سب کو ہے حاصل یہ دانائی کہاں سب کو ہے حاصل بنا سرمائے کے بیوپار کرنا یہ دانائی کہاں سب کو ہے حاصل بنا سرمائے کے بیوپار کرنا بنا سرمائے کے بیوپار کرنا جو اپنے آجے اوروں کو نہ سمجھے کسی ایسے کو منصردار کرنا جو اپنے آجے اوروں کو نہ سمجھے کسی ایسے کو منصردار کرنا کسی ایسے کو منصردار کرنا نائی میسا ہے تھک کر بیٹھ جانا نائی میسا ہے تھک کر بیٹھ جانا خود اپنے راستے سے شوار کرنا ہے نئی ویسا ہے ایک تھک کر لے جانا ہے خود اپنے راستے سے شوار کرنا ہے شکریہ آجی یہ بھی نئی غلق میں پشش ہے نا پیش کا نام کا ملاحظہ فرمائیں لیکن شائر کا ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت کم سے کم لفظ میں شیر سے یہ لائے یہ بھی کمال ہوتا ہے شائر مطلب پیش کا نام ملاحظہ فرمائیں توجہ بتانے شاہ بھی آجی جو کہا بھئیے پرابر کر لیا ہو گیا چلی جو کہا وہ نہیں کیا تم نے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے جو کہا وہ نہیں کیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے وہ کہا وہ کیا جو نہیں کیا تم نے اور شیر ملاحظہ فرمائیں اس سے پہلے کوئی دیا جلتا ہے اس سے پہلے کوئی دیا جلتا ہے بھئیے پرابر کر لیا جلتا ہے بھئیے پرابر کر لیا جلتا ہے تم نے بھئیے پرابر کر لیا جلتا ہے وہ کیا جلتا ہے نہیں کہا نہیں چل رہا آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو کٹ ڈسٹ اپ کر دے پرابر کر دے دیکھو ٹیس کر دیں گے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے اور شیخ بلاحظہ فرمائیں ایک ذرا ساہتا آئینا ایک ذرا ساہتا آئینا ایک ذرا ساہتا آئینا اور پتھر اٹھا لیا تم نے اور پتھر اٹھا لیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے اور یہ آخری شہر اس گزر کا ملاحظہ فرمائن غاب اچھے دنوں کے دکھلا کر خام اچھے دنوں کے دکھلا کر کتنا خود کو گرا لیا تم نے کتنا خود کو گرا لیا تم نے وہ کیا جو نہیں کہا تم نے وہ کیا جو ایک سچ بال کے نئی مختر ایک سچ بال کے نئی مختر کتنا خود کو گرا لیا تم نے کتنا خود کو گرا لیا تم نے کتنا خود کو گرا لیا تم نے کیا کہیں کیا کہیں بہت شکریہ بہت شکریہ عزیر میں پیش کروں میں پیش کرتا ہوں ہمیں نئے کلام شکریہ غزمہ کی فرمائشہ بھی ہیں بہت آپ لوگوں کی وہ تو دو 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 تین شیر ہیں اور یہ پڑھ دیتا ہوں اس میں یہ سیاستہ بناتی تھی ہے یہ سیاستہ مطلب ملاحظہ فرمائن یہ ہی شہر وہ تین شیر اس کے دو تین شیر اس گزل کے پڑھ دیتا ہے زحمت تمام وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے اور شیر ملاحظہ فرمائیں دوستو شیر یوں ہی او لے جا نہیں ہے پاں میرا یوں ہی او لے جا نہیں ہے پاں میرا مگر کوئی بہانا چاہتا ہے ہر دن میں جو یہ مصرہ ریپٹ کرتا ہوں شیر کے بعد ابھی تک آپ کی توجہ اس طرف دہی نہیں ہے لیکن اب آپ توجہ دیں گے تو یہ مصرہ اور کچھ مزہ دے گا آپ کو شیر کے بعد جو میں مصرہ ریپٹ کر رہا ہوں مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے اب آپ توجہ دیں گے دیکھیں دندگی کے ہر شعبے میں آئے بڑی کشمکش ہے کہ دعبان ہے ہر کوئی چاہتا ہے میں آگے والوں میں اور جو آگے اس کو پیشے کر رہے اسی تناظروں میں شیر پیش کرنا ملازہ فرمائے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے برابر میں آیا تو میں سمجھا وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے وہ مجھ سے آگے جانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے اور یہ شیر پتوری خاص ملازہ فرمائیں یہ شاہتا ہے زارہ آگا آتے اس جھانکے کی دیکھو زارہ آگا آتے اس جھانکے کی دیکھو جو سورج کو پجھانا چاہتا ہے جو سورج کو پجھانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ چاہتا ہے اور یہ گزلٹا آخری شیر ملازہ فرمائیں کبھی کبھی کسی کے کرم میں بھی ستم ہوتا ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ کسی کے کرم میں بھی ستم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میں پیش کر رہا ہوں سارے بالار تجھ دولانے والا سارے بالار تجھ دولانے والا تیری اقیمت گھٹانا چاہتا ہے بولے تیرہ 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 بہت شکریہ حافظ شیر تک پہنچ کر شیر کی روح تک پہنچ کر آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مگر کوئی بانا چاہتا ہے اور بطور خاص یہ مقتب ملازم فرمائیں سیاسی تناظر میں بہت سے شاعری پیش کی گئی ہے لیکن جب تک ہونا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اسی تناظر میں مقتب پیش کرنا ہوں ملازم فرمائیں نائم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا نائم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے 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 بہانا چاہتا ہے نئی موسکا پیگاڑے گا کوئی کیا خدا جس کو بنانا چاہتا ہے مگر کوئی بہانا چاہتا ہے بہت شکریہ جی جی کچھ شیر میں یہ میرے بہت عزیز ہیں اشفاق نظامی صاحب ایک بہت پرانی وزل میں جو اب بھول بھی چکا ہوں اور برسوں سے پڑھا بھی نہیں لیکن اس کا ایک مطلب اور ایک شیر تجھے یاد ہے میں پیش کرنا ملازم خالص وہ زمانہ خالص غزل کا زمانہ تغزل کا زمانہ وہ آمانیت کا زمانہ تھا اب یہ زمانہ تو بڑا تیر اور تلوار والا آگیا ہے اب وہ شائری بھی کم ہو گئی ہے وہ سننے والے بھی نہیں رہے لیکن آپ لوگ چونکہ سپن فہم تھے اس لیے ہاں یہ یہ وقت کے پیشے نظری اشفاق آپ نے یاد دلایا میں ایک مطلب اور ایک شیر خالص پیش کرنا ملازم بادلو بالا دھنک بالا گلابو بالا بادلو بالا بادلو بالا دھنک بالا دھنک بالا گلابو بالا اشفاق آپ نے یاد دلایا ہے اشفاق آپ نے یاد دلایا ہے اشفاق آپ نے یاد دلایا ہے بادلو بالا بادلو بالا اور ہاں یہ شیفاق آپ نے یاد دلایا ہے مجھ کا پہنائی تھی جب کار تو کی مالا اس نے مجھ کو پہنائی تھی جب کارت کی مالا اس نے یاد ہے مجھ کو وہ موسم تھا گلابوں بالا یاد ہے مجھ کو وہ موسم تھا گلابوں بالا بادلو بالا اور دوستو مکتہ میں نے پہتیس سال پہلے کہا تھا مجھے ادراک کہانے والے دنوں کا ہو جاتا ہے شاید کبھی کبھی ادراک ہو جاتا ہے میں نے پہتیس سال پہلے کہا تھا دیکھیں آج وہ بات کتنی آج کتنی سچ ہے میں مکتہ پیش کریں کیا ہجابوں کی ضرورت ہے نیوم ہجابوں بے ہجابی پی اتر آیا ہجابوں وانا ہجاب ہجابوں ہجابوں وانا ہجاب اب نگاہوں کو ہجابوں کی ضرورت ہے نیوم بے ہجابی پی اتر آیا ہجابوں با با لاؤ با لاؤ 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 ترقیوں کی دود میں اس کی کا زور چل گیا ترقیوں کی expanded دود میں اس کی کا زور چل گیا ترقیوں کی دود میں اس کی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا بہت شکریہ سلگو اٹھیں گے جانے کتنے دل ہسد کیا کسے سلگو اٹھیں گے جانے کتنے دل ہسد کیا کسے سلگو اٹھیں گے جانے کتنے دل ہسد کیا کسے اگر ہوا کرو برو میرا چراغ جل گیا اگر ہوا کرو برو میرا چراغ جل گیا میرا چراغ جل گیا اگر ہوا کرو برو میرا چراغ جل گیا میرا چراغ جل گیا اور اس شیر کا بھی دوستو کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے زرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا زرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے زرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا موم سا پگھل گیا اور بطور خاص کے شیر کو ملازہ فرمائیں کئی شخصیتیں آپ کی نظر میں پھون گیایں ملازہ فرمائیں بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا اور روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان اور روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان تو چھو رہا تھا آسمان او روج پر نصیب تھا او روج پر نصیب تھا تو چھو رہا تھا آسمان بگڑ گیا نصیب تو زمیں سے بھی پسل گیا پگڑ گیا نصیب تو زمین سے بھی پسل گیا زمین سے بھی پسل گیا چلا کے آنڈیاں کسے گرانا چاہتا تھا تو چلا کے آنڈیاں کسے گرانا چاہتا تھا تو چلا کے آنڈیاں کسے گرانا چاہتا تھا تو جو میری جھوپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا جو میری جھوپڑی گئی تو تیرا بھی محل گیا تو تیرا بھی محل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا اور دوستوں یہاں سے یہ دو اشارہ غزل کے ملاعظم فرمائیں میں جو شیر پیش کر کے جا رہا ہوں یہ سر میرا یہ شیر اکثر راج سوہ سے بڑھا جاتا ہے میں پیش کر رہا ہوں آپ پہنچیں گے وہاں تا کسی سیاسی پارٹی یا کسی فرقے کا یا کسی قوم کا ہم جس حالات میں جی رہے ہیں اس تناظر میں بھی آپ اس شیر کو دیکھیں گے تو پہنچیں گے وہاں تا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا جو بھیڑی سے نکل گیا ذرا سی دیری کے لیے جو آ گیا میں اب رومید ذرا سی دیری کے لیے جو آ گیا میں اب رومید ذرا سی دیری کے لیے جو آ گیا میں اب رومید ادھر یہ شور مچ گیا کہ یا فتاب ڈھل گیا ادھر یہ شور مچ گیا کہ یا فتاب ڈھل گیا ذرا سی دیری کے لیے جو آ گیا میں اب رومید ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتا کو ڈھل گیا آفتا کو ڈھل گیا یہ آخری شیر کو لازو فرمائیں کبھی کبھی کوئی لفظ جب بھرپور مانویت کے ساتھ ہم سے نظم ہو جاتا ہے شیر میں تو ہم شورائق راہ کو بڑی مصبت حاصل ہوتی ہیں ایک لفظ میں نے بھی شاید پوش مانویت الگ سے مانویت آئی ہے شاید قابل ہو نبیش کر رہا اگر میں کامیاب ہوں تو آپ کی محبت یقیناً مجھے ملی بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا اور یہ میرا شیرہ اپنے حافظیں بھی محفوظ کریں کانگس پر بھی لکھیں گے جب جی کہے گا اس شیر کو آپ دیکھیں اس شیر کی تہتر پوشنگ کوشش کریں کیا کہنے ہر شخص کی زندگی اس مرحلے سے بزرتی ہے جو میں نے شیر کی تہتر پوشنگ وہ مرحلہ کی سمر میں آتا ہے یہ آپ کو بھر بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا جو بھیڑ سے نکل گیا مجھ کو میری شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھ کو میری شکل آج لگ رہی ہے جنبی مجھ کو میری شکل آج لگ رہی ہے جنبی نا جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا مجھ کو میری شکل آج لگ رہی ہے جنبی نا جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا نائیم ہجرتوں کی روت نے زور بھی دیا مگر نائیم ہجرتوں کی روت نے زور بھی دیا مگر نائیم ہجرتوں کی روت نے زور بھی دیا مگر نائیم ہجرتوں کی روت نے زور بھی دیا مگر نباب سے ہوا گئی نجیل سے کمل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑی سے نکل گیا جو بھیڑی سے نکل گیا اور یہ اسی تنازم میں دو تین شیر اور غزل گئے ایدھر کئی دنوں سے ایک جھکاو تیرے سر میں ہے ایدھر کئی دنوں سے ایک جھکاو تیرے سر میں ہے ہے کون ایسا باثر کے جس کے تو اثر میں ہے ہے کون ایسا باثر کے جس کے تو اثر میں ہے کہ جس کے تو اثر میں ہے اور دوستو شیر سنیں اس شیر کا موزہ لیں آسف صاحب دیکھیں بلکل اس شیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا ہی بننے کی ضرورت ہے زرا جو میں نے ڈر ہوا تو پھر یہ بھید بھی کھلا مجھے ڈر آنے والا خود بھی دوسروں کے ڈر ہے مجھے ڈر آنے والا خود بھی دوسروں کے ڈر میں ہے دوسروں کے ڈر میں ہے ہے کون ایسا باثر کے جس کے تو اثر میں ہے میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہسا ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہسا ہے جو میرا سفینہ غرق ہوتا دیکھ کر ہسا ہے جو اسے خبر نہیں کہ اس کی نام بھی بھور میں ہے اسے خبر نہیں کہ اس کی نام بھی بھور میں ہے نام بھی بھور میں ہے نام بھی بھور میں ہے مجھے 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 بھور میں ہے وہ میری رہ گزر میں ہے میں اس کی رہ گزر میں ہوں وہ میری رہ گزر میں ہے وہ میری رہ گزر میں ہے اور یہ آخری شیر اور زیمن تمام ہے کون ایسا باثر کے جس کے تو اثر میں ہے اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں اسی لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں کہ بات چیت کا مزا کلام مختصر میں ہے کہ بات چیت کا مزا کلام مختصر میں ہے اس لیے تو ہم بہت زیادہ بولتے نہیں کہ بات چیت کا مزا کلام مختصر میں ہے ہے کون ایسا باسر کہ جس کے تو اثر میں ہے کہ جس کے تو اثر میں ہے یہ دو تین شیر اور مطلع اور ایک دو شیر اور یہ سیاست فسادت کی اور کب تک رچی جائے گی یہ سیاست فسادت کی اور کب تک رچی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تدوار دی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تدوار دی جائے گی یہ سیاست فسادت کی بہت شکریہ حاضر یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائیں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت پڑی ہے پڑی ہے میں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو انہیں تو وہ ہمیں لیکن ستر سال میں ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے میں اس کی تصویر پیش کرتا ڈلی کے مشاعرے میں وزیر آزم اس کے ذوقت کے تھے اٹھنگ بیاری واسپائی میں نے یہ شیر ان کی نظر کیا وزیر آزم کی تھے لیڈر بھی تھے مقرر بھی تھے کبھی بہت بڑے تھے میں نے کہا سر میں یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں میں اپنی قوم کی طرف سے یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور اس میں دو لفظوں ایسے تھے جس کے معنی میں نہیں بتایا میں نے کہا ایک لفظ ارتکہ ہے جو تردکی کی جمع ہے اور پاس پاس ماندگی ہے جو غریبی کے معنی نکلتے ہیں میں نے کہا آپ کو سمجھنے اچھی کر رہا ہوں میں شیر پیش کر رہا ہوں اٹھن بیہاری نے گردن نیجے سے اوپر بھی کی شیر سننے کے بعد میں شیر پیش کر رہا ہوں ہن کو بے بس کیا جائے گا ان کو تلوار دی جائے گی یہ سیاست فسادات کی ارتکہ کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے ارتکہ کے سبھی راستے بند پہلے کیے جائیں گے بعد میں ساری پاس ماندگی ہم سے منصوب کی جائے گی ہم سے منصوب کی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں کہو اے میرے وقت کے منصفوں کچھ تا اپنی زبان سے کہو میرے اصلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی میرے اصلاف کی یہ زمین کب میرے نام کی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا اور یہ غزل کا آخری شیر غزل کا شیر غزل کا بھی آخری شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرم خوشہ وہ ادھوری کہانی میری جس کا انوان تم تھے کبھی وہ ادھوری کہانی میری جس جس کا انوان تم تھے کبھی مجھ سے کیسے کہیں جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی مجھ سے مجھ سے کیسے کہیں جائے گی جب نہ تم سے سنی جائے گی ہم کو بے بس کیا جائے گا ان کو تدبار دی جائے گی یہ سیاست یہ سیاست یہ سیاست یہ سیاست دیو کچھ سے یارا جاؤں مطلع اندھی آرہ یہ دیکھ جل بھن جاتا ہے اندھی آرہ یہ دیکھ جل بھن جاتا ہے اندھی آرہ یہ دیکھ یہ جل بھن جاتا ہے ہم جبن میں ہم کو چمکنا آتا ہے ہم جبنوں ہے ہم کو چمکنا آتا ہے ہم جبنوں ہے ہم کو چمکنا آتا ہے اندھی آرہا یہ دیکھ کے جن بھل جاتا ہے تم بھی کس کی راہ میں پتھر رکھتے ہو تم بھی کس کی راہ میں پتھر رکھتے ہو تم بھی کس کی راہ میں پتھر رکھتے ہو جس کو ہر ٹھوکر پہ سنبھلنا آتا ہے جس کو ہر دھوکر پہ سنبھلنا آتا ہے ہم جو بنوہیں ہم کو چمکنا آتا ہے اور حاضرین یہ شہر کی ملاحظہ فرمائیں اس وقت مشاعرے میں جتنے لوگ ہیں سپن فہن ہیں اور میں بڑی باری قرن کا ایک شہر پیش کر رہا ہوں آپ کی لطف لیں گے اس سے بھر پیش کر رہا ہوں ہم جو بنوہیں ہم کو چمکنا آتا ہے چل کے سبوں کے ساتھ سمندر میں ڈوبے 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 دریاں کا پانی تو شور مجاتا ہے دریاں کا پانی تو شور مجاتا ہے ہم جو بنوہیں ہم کو چمکنا آتا ہے ہم جو بنوہیں ہم کو چمکنا آتا ہے رنجن کچھ کر دل کے چلے جانے کا نہیں رنجن کچھ کر دل کے چلے جانے کا نہیں رنجن کچھ کر دل کے چلے جانے کا نہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاتا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاتا ہے ہم جو گنوہیں ہم کو چمکنا آتا ہے اندھی آرہا یہ دیکھ کے جل بن جاتا ہے بنا بردی کشکن کچھ کر دل کے چلے آ جاتا ہے خیالا شکریہ ب possibly بھولا شکریہ امنٹین کچھ کر دل کے چلے am کے بھولا شکریہ نکر ابتند شکریہ